اب ہم بات کرے گے آرفا کریم کی جو پاکستان کا ایک اور روشن ستارہ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی اچیومنٹ حاصل کی اور پاکستان کا نام روشن کیا آئی ٹی کی فیلڈ میں خاص طور پر انہوں نے نو سال کی عمر میں تقریباً مایکروسوفٹ سیٹیفائیڈ پروفیشنل کا سیٹیفکیرڈ حاصل کیا اور یہ آئی ٹی فیلڈ میں سب سے کم عمر تدین مایکروسوفٹ آئی ٹی انجینئر بن گی بل گیٹس نے ان کو دعوت دی امریکہ آنے کی دو دار پانچ جولائی دو دار پانچ میں یہ اپنے والد کے حملہ امریکہ گئی اور پاکستان کا نام پر روشن کیا یہ پانچ ہزار سٹوڈنٹ میں سے یہ سیلیکٹ ہوئی تھی جن کو امریکہ ملایا گیا تھا اور پاکستان سے صرف واحد تھی جو یہ گئی تھی امریکہ پھر اس کے بعد انہوں نے اور بہت سی اچیومنٹ حاصل کی جس میں پھر انہوں نے دبائی فلائنگ ٹب میں انہوں نے جہاز اڑایا اور وہاں پہ جہاز اڑانے کا انہوں نے سیٹیفکیرڈ بھی حاصل کیا پھر اس کے بعد ان کو پرائیڈ آف پرفارمس کا آوارڈ دیا گیا پاکستان کی طرف سے اور بہت سے ان کو آوارڈ سے نمازا گیا پھر اچانک ان کو دوزار گیارہ دسمبر دوزار گیارہ میں مرگی کا دورہ پڑا اور یہ بہت ہی سیریس حالت ان کی ہوگی اور باعش تھی ان کو تقریباً کومے کے حالت میں یہ ایم آئی شہر سپیٹر لہور میں ان کو ایڈمیٹ رہی اور پھر چودہ دوزار بارہ کو ان کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت کرے اور ان کی کامیابیوں کو پاکستان کے لیے ہمیشہ روشن چڑھاو کی طرح سامنے رکھے اور اسے سیکھنے کو ملے آئی ٹی فیلڈ میں خاص طور پر جو ہے اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ ان سے انسپائر ہوکے کچھ بننے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گئے اس کے علاوہ اور ریکورڈ جو ہے آئی ٹی فیلڈ میں ہمارے ہیڈرن ٹیلنٹ ہے جو ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آیا مگر انہوں نے بنیا میں بہت سے بڑھ ریکورڈ بنائے ہیں ان کا نام ہے افضال احمد عشان صاحب اب ہم بات کریں کہ افضال احمد عشان صاحب کی انہوں نے آئی ٹی فیلڈ میں بہت سے بڑھ ریکورڈ بنائے ہیں مگر میڈیا والا نے ان کو اتنی کبریش نہیں دی اور ان کو پذیر آئی نہیں ملی مگر انہوں نے اپنے ریکورڈ بنائے نہیں چھوڑے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ وہ کام کرتے رہے ہیں اس سال جو ہے علی بابا جو ای کامرس کی بہت بڑی کمپنی ہے انہوں نے افضال احمد صاحب کو موسٹ ویلو ایبر پروفیشنل کے لیے نومنیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور یہ پاکستان کا اسی طرح نام اوپر کرتے رہے اور لوگ ان سے انسپائر ہو کے وہ بھی آئی ٹی شیل میں بہت سی ترقی حاصل کرے اور بہت سے کامیابی حاصل کرے تاکہ پاکستان کا نام اس طرح اوپر ہوتا رہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ ایچیف کرتے رہے تاکہ پاکستان کا نام پاکستان دنیا کے نمبر ون کنٹری میں آج ہے اور پاکستان بہت ترقی کریں اس کے ساتھ ایک اور جو ہیڈن ٹیلیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا ان کا وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں مگر میں میڈیاں ان کو اتنا قبرش نہیں کرتا اور شاید آپ نے بھی ان کو پہلے نہیں دیکھا ہو مگر میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے ہم نے ان کو انوائٹ کیا یہاں پر تو آج ہم آپ کو ملائے گئے عزیل احمد صاحب سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرٹ عرفہ کریم دو فروری انیس سو پچانوے کو پنجاب کے شہر فیصل آباد کے ایک گاؤں چک چار جے بی رام دیوالی میں پیدا ہوئیں انہوں نے تین سال کی عمر میں سکول جانا شروع کیا عرفہ نے لاہور گریمر سکول سے اے لیولز کیا عرفہ کریم نے نو سال کی عمر میں مایکرو سوفٹ سیٹیفیکیٹ پرفیشنل کا امتحان پاس کر کے انفرمیشن ٹکنالوجی کی دنیا میں تحلقہ مچا دیا جس کے بعد مایکرو سوفٹ کمپنی کے مالک گل گیٹس نے عرفہ کو خصوصی طور پر اور مایکرو سوفٹ ہیڈکوارٹر بلا کر ان سے ملاقات کی عرفہ کا ایک اور کارنامہ اپنے گاؤں کے سکول میں کمپیوٹر لیب کا قیام بھی ہے وہ ایک بازوگ شائرہ اور اندہ پائلٹ ہی تھی دور کہیں تنہا ایک پرندہ تھا انگوشت بدندہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ہیں اتنے نادھا جانتے ہوئے بھی کہ جانا ہے اس کے پاس کیوں نہیں آتے یہ برے کاموں سے باز معلوم ہے ان کو یہ دنیا ہے فانی ختم ہونے والی ایک چھوٹی کہانی کوئی نہ جانے کب آخرت آ جائے پھر حضرت انسان کچھ بھی نہ کر پائے ارفا کو فاطمہ جناہ گول میڈن سلام پاکستان ایوارڈ اور حکومت پاکستان کی طرف سے خسنے کار کردیتی کا صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا ارفا کریم کو 22 دسمبر 2011 کو اچانک بیماری کے باعث سی اے میں چھ سبتال لاہور منتقل کر دیا گیا جہاں وہ کئی روز کومے کی حالت میں رہی اس دوران بل گیٹس نے ارفا کے خصوصی علاج کے لیے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ان کے والدین سے رابطہ کیا اور امریکی ڈاکٹرز کا ایک پینل بنایا جو ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستانی ڈاکٹرز کو اپنے مشورے دیتا رہا ارفا کریم 14 جنوری 2012 کی شب سولہ سال کی عمر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرت نے صرف سولہ برس کی عمر پائی لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی ان کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جاتا رہے گا تعلیم کا دیا روشن کرنے کا عظم رکھنے والی ارفا کریم پاکستان کو آئی ٹی حب بنانا چاہتی تھی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کے شعبے میں انقلاب اور دہی علاقوں میں تعلیم کی روشنی پھیلانا ارفا کریم کا خواب تھا حکومت پاکستان کی جانب سے لاہور کا آئی ٹی پارک اور کراچی آئی ٹی سینٹر ارفا کریم کے نام سے منصوب کیا گیا ہے موسیقی